اسلام علیکم پاکستان کے ساتھ قرضے کی معاہدی کی بحالی کو ایٹمی پروگرام سے جوڑنے کی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے آئی ایم ایف کے نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیریس لویس نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان سے مذاکرات معاشی مسائل اور بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ حل کرنے پر ہو رہی ہیں اس زمین میں ایٹمی پروگرام سے متعلق ہونے والی قیاس آرائیوں میں کوئی صداقت نہیں ہے آئی ایم ایف کے نمائندہ کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب پاکستان میں بعض سیاستان حکومت سے یہ سوالات کر رہے تھے کہ بتایا جائے کہ خرض پروگرام کی بحالی کے عوض آئی ایم ایف پاکستان کو ایٹمی پروگرام محدود کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس معاملے پر دفتر خارجہ اور وزیراعظم آفیس پہلے ہی تردید کر چکے ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ہونے والی اس بحث کا معاملہ امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے آرمڈ سرویسیس میں بھی اٹھایا گیا جہاں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے مطمئن ہیں اور یہ محفوظ ہیں البتہ پاکستان کو دہشتگردی معاشی مسائل بجٹ اور سیاسی کشیدگی کا سامنا ہے پاکستان کے وزیراعظم شاہبہ شریف کے صدارت میں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے سربراہوں کا مشاورتی اجلاس وزیراعظم اسلامباد وزیراعظم ہاؤس اسلامباد میں جاری ہے سیاسی صورتحال پر غور کے لیے بلائے گئے اس اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت سے مستقبل کا لاحے عمل تیع کیا جا رہا ہے ملکی اور سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومتی رانماؤں کے اس اجلاس کو اہمیت کے نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے عدالتی حکم پر عمران خان کی گرفتاری کو لے کر اسلامباد اور لاہور میں صورتحال کشید آئے اور ہفتے کے روز سابق وزیراعظم کی اسلامباد کی عدالت میں پیشی کے موقع پر پولس اور مظاہرین کے درمیان شدید ہنگامہ آرائی ہوئی اطلاعات کے مطابق اجلاس میں ہم نعمان کی صورتحال سمیت پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے حوالے سے اتحادی جماعتوں کے تجاویز پیش کی جائیں گی کراچی میں خاجہ سراؤں کی کارکن شہزادی رائے کو گزشتہ ہفتے مبینہ طور پر حراسہ کیا گیا اور ان پر تیزہ پھیکنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن خوش خسمتی سے وہ اس واقعے میں محفوظ رہیں اگرچہ پولس نے مقدمہ درج کر کے مجرم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے تاہم خاجہ سراؤں کے ساتھ سنفی امتیاز کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور اس سال اب تک کم از کم چار خاجہ سراؤں کو ملک کے مختلف علاقوں میں قتل کیا جا چکا ہے جبکہ گزشتہ سال تیس کے قریب خاجہ سراؤں کو قتل کیا گیا تھا شہزادی رائے نے الزام لگایا کہ خاجہ سراؤں کے خلاف منظم نفرت انگیز مہیم کے نتیجے کے طور پر جرائم میں اضافہ ہوا ہے جو پارلیمنٹ کے جانب سے ملک میں خاجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے ایک قانون منظور کیے جانے کے بعد شروع ہوئی تھی تاہم اسلام پسند جماعتوں نے اس قانون پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں بعض غیر اسلامی شقے ہیں جو ہر کسی کو اس کی جنس کی شناخت کا حق دیتی ہیں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے اس بل میں ترمیم سے مطالق بل جمع کرایا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جنس کی استبدیلی کو کریٹ سترہ کے میڈیکل ڈاکٹر کے جانب سے تصدیق شدہ قرار دیا جانا ضروری ہے تاہم بل کے حامیوں کا خیال ہے کہ بل میں خلاف اسلام کچھ نہیں ہے اور مصحب کا استعمال کرتے ہوئے اس کے ذریعے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وفاقی وزیر قانون و انصاف آزم نظیر تارر نے اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاملہ اب چونکہ عدالت میں ہے اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی حکومت اس پر عمل کرے گی افغانستان میں لوگ منگل کو نئے شمسی سال چودہ سو دو کے آغاز کے ساتھ نو روز منائیں گے لیکن طالبان حکومت نے نئے سال کے پہلے دن کو عام تعطیل کا اعلان نہیں کیا ہے طالبان حکومت کی وزارت اطلاعات و ثقافت کے حکام کے مطابق سرکاری دفاتر منگل کو کھولے جائیں گے باسوبوں میں طالبان سپیہ حکام نے لوگوں سے نو روز نہ منانے کا کہا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ طالبان لوگوں کو کابل اور مزار شریف میں منعقد ہونے والے نو روز کے تہواروں میں شرکت کرنے دیں گے یا نہیں یونی سیف کا کہنا ہے کہ افغانستان میں آٹھ لاکھ خواتین اور نو عمر لڑکیاں غزائی قلت کا شکار ہیں نیوٹریشن ایڈوائزر زیوائی مریرہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں شدید غزائی قلت کا شکار ماؤں کے تعداد میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے وہاں اسی ہزار سے زائد خواتین ایسی ہیں جو شدید غزائی قلت کا شکار ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یونی سیف کے طرف سے فراہم کردہ اس اہم مدد نے انہیں غزائیت کی ضروری خدمات تک رسائی دی ہے جس میں مایکرو نیوٹرینٹس اور غزائیت سے متعلق مشابرت بھی شامل ہیں تاکہ ان کی غزائیت اور صحت بلکہ ان کے بچوں کی غزائیت کو بھی بہتر بنایا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ان خواتین کی مدد کے لیے یونی سیف کو ایک سو چیاسی ملین ڈالر کی ضرورت ہے افغانستان میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی ریاستی وزارت کا کہنا ہے کہ ملک میں گزرستہ ایک سال کے دوران مختلف قدرتی آفات میں ایک ہزار ایک سو دو افراد حلاق اور دو ہزار ایک سو انسٹھ دیگر زخمی ہو گئے وزارت کے مطابق شمسی سال سن چودہ سو ایک کے دوران افغانستان میں زلزلے اور توفانی سیلاب سے تقریباً دس ہزار مکانات بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں افغانستان میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں آسٹریلیا نے اپنے ایک فوجی کو گرفتار کر لیا ہے ایک تالیس سالہ اہلکار پر الزام ہے کہ اس نے افغانستان میں تائناتی کے دوران ایک غیر مسلح افغان شہری کو قتل کر دیا تھا اس اہلکار کے خلاف سن دوہزار بیس میں دقیقات کا آغاز کیا گیا تھا اور اب اس پر فرد جرم آئیت کی جائے گی آسٹریلیا کی وفاقی پولس کے بیان کی مطابق اس جرم کی زیادہ زیادہ سزا عمر قید ہے باتی ریاست پنجاب کی پولس تین روز سے مبینہ خالصتان حامی اور الہدگی پسند گروپ وارس پنجاب دے کے سربراہ عمرت پال سنگھ کو تلاش کر رہی ہے اس دوران ان کے ایک سو سزاید معاونین اور حامیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ریاست میں سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں پولس نے عمرت پال کو مفروغ قرار دے دیا ہے اور ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے عمرت پال کے والد اور ان کے قانونی مشیر نے دعویٰ کیا ہے کہ پولس نے عمرت پال کو گرفتار کر لیا ہے اور اندیشہ ہے کہ انہیں فرضی انکاؤنٹر میں مار دیا جائے گا انہوں نے عدالت میں حب سے بیجا کی درخواست دائل کی ہے جس میں عدالت نے پنجاب حکومت کو تفصیلات جمع کرنے کی ہدایت کی ہے اسی دوران لندن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر خالصتان نواز کارکنوں نے احتجاج کیا اور بھارتی پرچم اتار کر خالصتانی پرچم لہرا دیا جسے بعد میں ہٹا دیا گیا اس پر بھارت نے برطانیہ سے سخت احتجاج کیا ہے برطانیہ نے اسے افسوسناق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہائی کمیشن کی سیکیورٹی کو سنجیدی سے لیا جائے گا تجزیہ کاروں کے مطابق عمرت پال کی سرگرمیوں سے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں ایک بار پھر خالصتان کی تحریک شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے چین کے صدر شی جن پنگ پیر کو تین روزہ سرکاری دوری پر موسکو پہنچے جہاں وہ روسی رانوما ولاد امیر اوتین سے ملاقات کریں گے باچیت میں یوکرین میں روس کی جنگ اور چین کی امن تجویز زیر پہس آئے گی چین نے اپنا بارہ نکاتی منصوبہ پچھلے مہینے متعارف کرائے تھا تاکہ روس کے جانب سے فروری سن دوہزار بائیس میں شروع ہونے والے تنازع کو ختم کیا جا سکے اقوائے متحدہ کے چینی مشن کو بھیجے گئے مسمون کے انگریزی ترجمے کے مطابق پیر کے روز شی نے روسی حکومت کے طرف سے شائع ہونے والے روزنامے روسی کا گیزیٹا میں لکھا ہے کہ چینی تجویز عالمی برادری کے نظریات کے ممکنہ حد تک اتحاد کی نمائند کی کرتی ہے ایسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق چینی کامینسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے اخبار پیپلز ڈیلی میں پوٹن نے پیر کو کہا کہ ہم یوکرین میں رونما ہونے والے واقعات کے سلسلے میں چین کے متوازن موقف اختیار کرنے پر ان کے بس منظر اور حقیقی وجوہات کو سمجھنے کے لیے شکر گزار ہیں پوٹن نے کہا کہ ہم بہران کے حل میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے چین کی آمادگی کا خیر مقدم کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کا ترجمان جان کربی نے جمعہ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ چین اور روس بہت سے مختلف طریقوں سے اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہے ہیں لیکن ہمیں تشویش ہے کہ صدر شی نے یوکرینی صدر ولادمیر زیلنسکی سے بات نہیں کی ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایسا کریں وہ جنگ کے بارے میں صرف روسی نقطہ نظر ہی نہیں بلکہ صدر زیلنسکی کا نقطہ نظر بھی معلوم کریں کربی نے بیجنگ کے طرف سے تجویز کردہ امن منصوبے کے بارے میں بھی کہا کہ ہمیں تشویش ہوگی کہ اگر اس ملاقات کے بعد جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا جائے گزرشتہ ہفتے بیجنگ کی سالسی میں ہونے والے معاہدے کے اعلان کے بعد جس نے ایران اور سعودی عرب کو سات سال کے دشمنی کے بعد صفارتی تعلقات بحال کرنے کی اجازت دی تھی شی کا موسکو کا دورہ چینی رہنما کے بڑھتے ہوئے صفارتی عزائم کی تازہ ترین علامت ہے کریملین کے ترجمان دیمیتری پیسکوف نے کہا کہ دونوں رہنما پیر کو غیر رسمی بالمشافہ بات چیت کریں گے اور منگل کو وسیطر ملاقاتیں ہوں گی یوکرین کے صدر زرینس کی موسکو میں چینی صدر کی پورٹن کے ساتھ ملاقات کے بعد شین سے فون پر بات کریں گے یورپی یونین کے خارجہ اور دفاع کے وزراء پیر کو برسلز میں ملاقات کر رہے ہیں جو یوکرین کو گولہ باروت کے فراہمی اور ان کے اپنے گولہ باروت کے زخیرے کے لیے قصیر الجہتی منصوبے کو حتمی شکل دینے کی کوششوں کا حصہ ہے دو بلین ڈالر کے تجویز میں یورپی یونین کی گولہ باروت کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کام کرنا بے شامل ہے تاکہ طویل مدتی سپلائی کو بہتر طور پر محفوظ بنایا جا سکیں یوکرین کی حکام نے مغربی شراکتداروں سے مزید گولہ باری کی امداد کی ضرورت پر زور دیا ہے کیونکہ یوکرین ایک سال سے زیادہ عرصے سے روسی حملے کے خلاف نبرت آسمہ ہے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے آراکین کو اس منصوبے کی منظوری دینے کے ترغیب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو توب خانے کے لیے مزید گولہ باروت کی فراہمی کی ضرورت ہے کرملین کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولاد امیر پوٹن نے ہفتے کے روز دیر گئے روس کے زیر قبضہ یوکرین کے بندرگاہی شہر ماریا پول کا دورہ کیا وہ جزیر نمہ کرائمیاں میں رکنے کے بعد یہاں پہنچے تھے جس پر سن دو ہزار چودہ میں موسکو کے غیر قانونی الہاق کو نو سال پورے ہو گئے ویڈیو میں پوٹن کو کریمیاں میں ایک آرٹ سکول اور بچوں کے مرکز کا دورہ کرنے کے بعد رہائشیوں سے بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ دورے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب بین الاقوامی فوجداری عدالت نے جمعہ کو روس کے تیرہ ماہ کے حملے کے دوران یوکرینی بچوں کو قبضے میں لینے کے جنگی جرائم کے الزام میں پوٹن کی گرفتاری کے وارنٹ چاری کیے تھے پوٹن نے الزامات پر کوئی تفسرات نہیں کیا ہے اور کریملین نے ان الزامات کو قانونی طور پر کل ادم قرار دے دیا ہے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے سعودی عرب کو تجویز پیش کی ہے کہ دونوں ممالک کے وزیر خارجہ کی ملاقاتیں تین مقامات پر ہو سکتی ہیں البتہ انہوں نے ان مقامات کے نام اور ملاقات کے وقت کی تفصیلات پر بات نہیں کی ایران اور سعودی عرب کے درمیان دس مارچ کو چین کی سالیسی سے صفارتی تعلقات کی بحالی کا ایک معاہدہ ہوا تھا معاہدے کے بعد سعودی فرمارابا شاہ سلمان بن عبدالعزیز ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو ایک خط میں دورہ ریاس کی دعوت دے چکے ہیں ایران نے اس دعوت کا خیر مغدب کیا ہے یورپی یونین ترکیہ اور شام کے زلزلے متاثرین کے لیے برسلز میں ڈونرز کانفرنس منقد کر رہی ہے اپنے بیان میں یورپی یونین نے کہا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں اور افراد کی بھالی کی خاطر وہ بڑے پیمانے پر امداد جمع کرنے کے لیے پر امید ہیں یورپی یونین نے عالم برادری پر بھی زور دیا ہے کہ وہ فنڈز کا اعلان کرے اخوائے متحدہ نے ترکیہ کے لیے ایک ارب ڈالر اور شام کے لیے انتالیس کروڑ ڈالر سے زائد کے ایمرجنسی فنڈ کی اپیل کی تھی یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹ سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت بمنون ہیں اپنی ان محبتوں کو چاری رکھئے گا کیمرمن سید اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ